بسم اللہ الرحمن الرحیم نہائیتی قابل قدر مسلمان بھائیو اور بزرگو اور گروں میں سننے والی میری مسلمان ماں و بہنوں بھائیو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث آپ حضرات کے سامنے پڑی ہے اور یہ جس کتاب کا ہم درست دیتے ہیں اس کی اٹھارویں نمبر کی حدیث ہے یہ حدیث اخلاقیات سے متعلق ہے اور اس میں مسلمانوں کے اپنے پروسیوں کے ساتھ اس نے سلوک اور ان کا خیال رکھنے کے لیے اس میں تعقید ہے اور اس میں ترغیب ہے اللہ تعالیٰ نے پروسیوں کے لیے کچھ حقوق متعین کیے ہیں اور جب مسلمان ان حقوق کو یا پروسی ایک دوسرے کے ان حقوق کو بجا لائیں تو فتنے سے لڑائی سے جھگڑے سے یہ بچ جائیں گے اور ہر گلی ہر محلہ ہر ملک ہر شہر یہ امن اور سکون کا گہوارہ بن جائے گا آج دنیا میں امن جو تباہ ہے اور گلی کوچے میں جو لڑائی ہے جھگڑے ہیں فتنہ ہے فساد ہے اس کی بنیادی وجہ کہ انسان نے ایک دوسرے کے حقوق کو پہچاننا چھوڑ دیا اور مسلمان نے خاص کا ان حقوق کو جو اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے اوپر متعین ہے ان حقوق کو بجا لانا چھوڑ دیا مسلمانوں کے لئے حقوق میں سے سب سے پہلا حق جو ہے وہ یہ محدثین نے علماء نے بیان کیا ہے کہ مسلمان پر یہ واجب ہے اسے چاہیے کہ اپنے شر سے دوسرے مسلمان کو اپنے پروسی کو چاہے ہو پروسی مسلمان ہے چاہے ہو پروسی غیر مسلم ہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے کسی بھی رنگ اور نسل سے تعلق رکھتا ہے اس کو اپنے شر سے کیا کرے وہ چاہ کے رکھے حضرت ابو حریر علیہ جیسے روایت آتی ہے کہ ایک آدمی آئے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو دو عورتوں کا ذکر کیا واقعہ بیان کیا ایک عورت کے بارے میں کہا کہ اللہ کے رسول کہ عورت ہے نماز پڑھنے کی وجہ سے صدقہ خیرات کرنے کی وجہ سے روزے رکھنے کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور شورت رکھتی ہے کہ دنیا سارے پہچانتے ہیں جس طرح کوئی آدمی نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں کہتے ہیں یہ بہت نمازی ہے صدقہ خیرات کرتا ہے کوئی آدمی تو کہتے ہیں بہت صدقہ خیرات کرنے والا ہے تو اسی طریقے سے اس عورت کے بارے میں بھی کافی چرچہ تھا کہ یہ بڑی نیک صالح عورت ہے لیکن فرمایا غیر انہا علاوہ اس کے کہ فرمایا کہ یہ تکلیف دیتی ہے اپنے پڑوسی کو بلیسان ہے اپنی زبان کے ذریعے سے یعنی باقی تو نیکی کی کام سارے کرتی ہے لیکن اس کی زبان اس کے شر سے زبان کا جو شر ہے فتنہ ہے اس سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں پڑوسیوں کو بڑی تکلیف دیتی ہے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قالا یہ فی النار یہ عورت جہنم کی آگ میں ہے اتنا بڑا حق پڑوسی کا کہ نماز ہے روزہ ہے صدقہ خیرات بھی کر دیئے یہ سب کچھ کر رہی ہے لیکن اس کا پڑوسی جو ہے اس کی زبان کے شر سے محفوظ نہیں ہے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ عورت کہاں جائے گی جہنم آگے دوسری حدیث میں اسی کا دوسرا حصہ فرمایا نماز کم پڑتی ہے روزہ کم رکھتی ہے اسی طرح صدقہ خیرات کم کرتی ہے لیکن فرمایا خوبی پائی جاتی ہے وہ خوبی کیا ہے فرمایا کہ اپنے پڑوسی کو اپنی زبان کے ذریعے سے تکلیف نہیں دیتی ہے پڑوسیوں کا بڑا خیال رکھتی ہے پڑوسیوں کا بڑا خیال رکھتی ہے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تالہیہ فیلچنہ یہ عورت جنت میں ہے تو دعا دا کیجئے کہ پڑوسیوں کا کتنا بڑا حق ہے ایک عورت اس کی زبان سے اس کے شر سے پڑوسی محفوظ نہیں ہے جس طریقے سے کہ اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ اسی عورت میں کمزور ہوتی ہیں بیچاری ہیں اپنے پڑوسیوں کے حق میں اور پڑوسیوں کا خیال حقوق نہیں رکھتی ہے ان کے حقوق کا خیال نہیں رکھتی ہے ان کو تکلیف دینے میں تو یہاں پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گیا کہ ایک کو کے بارے میں بتایا کہ یہ عورت جہنم میں جائے اور دوسری عورت کے بارے میں بتایا یہ جنت میں جائے جو جہنم والی ہے اس کی زبان اتنی دراز ہے اتنی زبان کی تیز ہے کہ پڑوسی اس کا محفوظ نہیں ہے پڑوسیوں کو پڑوسیوں کو ان کی غیبت کرتی ہے ان کے عیوب کو دیکھ کر آگے دوسرے لوگوں کے سامنے بیان کرتی ہے ان کی کمزوریاں دیکھ کر آگے دوسروں کو بیان کرتی ہے علاقہ پڑوسی کے کیا انسان رہتے ہیں محلے میں دوسرے کے ساتھ عیوب ہوتے ہیں کمزوریاں ہوتے ہیں ان عیوب پر ان عیوب کے اوپر کمزوریاں ان کے اوپر پردہ ڈالنا چاہیے لیکن یہ کیا کرتی ہے زبان کے ذریعے سے بس پورا محلہ کیا پوری دنیا میں ڈھول بجا دیتی ہے تو اس طریقے سے کیا کرتی ہے وہ تکلیف دیتی ہے اپنے پروسیوں کو تو فرمایا جنابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت جس کی زبان سے اس کا پروسی محفوظ دیتی ہے زکاة دیتی ہے صدقہ خیرات کرتی ہے لیکن وہ جہنم میں جائیں اس لیے خواتین اس مرض میں اکثر مبتلا رہے ہیں تو انہیں چاہیے کہ دنیا سے جانے سے پہلے پہلے اگر پروسی کے حق کو اس طریقے سے ضائع کیا ہے تو معافی تلافی کر کے آپ کو صاف کر لینا چاہیے اگر نہ قبر جو ہے کوئی آسان جگہ نہیں ہے جہنم کوئی اچھی بہتر جگہ نہیں ہے بہت برا ٹھکانہ ہے رب العالمین اس کو بیصل مصیر کا بہت برا ٹھکانہ کہا ہے وہاں انسان اکیلا ہوگا اپنے اپنے عامال کا ہر انسان کے ہے وہاں پر جواب دے تو اس لیے اس بات کا خاص خیار رکھنا چاہیے اور ایک دوسری عدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو تین دفعہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھائی وہ شخص مومن نہیں صحابہ نے کہا ہے اللہ کے رسول کون شخص جو اتنی تین دفعہ آپ قسمیں کھا کے کہہ رہے ہیں تو کون ہے وہ شخص جب مومن نہیں ہے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا یؤمنو جارو دوال کہ وہ ایمان والا کہ جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو اس کے شر سے پڑوسی محفوظ نہ ہو اور تین دفعہ یہ قسم کھا کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں آپ خود ادازہ لگائیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر پڑوسی کے کیا حقوق کا خیال رکھنے کے لئے مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں پڑوسی کی عزت اور عبرو کی حفاظت کرنا یہ بھی مسلمان کی ذمہ دی پڑوسی ہے آپ کے پڑوس میں کوئی رہے ہیں مسلمان ہے انگریز ہے ہندو ہے سکھ ہے اس کی ان کے گھروں میں خواتین ہوں گی ان کے گھروں میں بچیاں ہوں گی ان کی عزت عبرو کا خیال رکھنے یہ نہیں ہے کہ چوڑ ڈاکو کی طرح کیا ہے ان کی عزت عبرو کی طرف کیا ہے تم آنکھیوں اٹھاؤ دل میں برائی رکھو اور موقع میرے تو ان کے ساتھ برائی کرنے کی کوشش کرو اس کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے بہت بڑا جانا ہے اور اس کو کہا ہے سب سے بڑا گناہ جو ہے اس کو قرار دیا ہے کہ جو شخص اپنی پڑوسن اپنی پڑوس کی عورتوں کے ساتھ کیا ہے بدتمیزی کرتا ہے یا برے خیالات ذہن میں رکھتا ہے یا ان کی عزت عبرو سے کھیلنے کی کوشش کرتا ہے تو ایسے شخص کیلئے کیا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس طرح یہ حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ بن وسلم ربائیت آتی ہے فرمایا فرمایتا ہے میں نے پوچھا یا کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کونسا ہے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان تجعل للہ ندن وہ خلقہ کا یہ کہ تم اللہ رب العالمین کے لئے کسی کو شریک بناو پارٹنر بناو اسوسیٹ بناو کسی کو وہ خلقہ کا اور اللہ رب العالمین تو وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا جس نے تمہیں وہ تو وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا پھر فرمایا قلت سمائیم پھر میں نے کہا ہے اللہ کے رسول اس کے علاوہ کونسا گناہ ہے دوسرا نمبر کس کہتے ہیں تو فرمایا یہ کہ تم اپنے بیٹے کو قتل کرو اولاد کو اس در سے کہ وہ تمہارے ساتھ کھانا کھانے میں شریک ہوتا ہے بعض لوگ قتل کر لیتے ہیں اولادوں بچوں کو بوکی بدلت در کی وجہ سے تو فرمایا یہ جو ہے پھر فرمایا قلت سمائیم پھر فرمایا کونسا گناہ تیسرے نمبر پر تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تُو زنا کرے اپنی پڑوسن مو کالا کرے کس کے ساتھ اپنی پڑوس کی عورت کے ساتھ پڑوسن کے ساتھ تو یہ کیا ہے اس کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے گناہوں میں شمال کر دیا تو گوئے اس حدیث میں تین گناہ بیان کی ایک اللہ کا کسی کو ایسوسیت بنانا شرک کرنا اور دوسرے نمبر پر اولاد کو اس در سے قتل کرنا کہ میرے ساتھ کھانے میں شامل ہو جائے گا بکھانا اس کو کہاں سے دھو گا رزق دینے والا کون ہے اللہ کی ذات جس طرح تمہیں کھلا رہا ہے اسی طرح تمہاری اولاد کو بھی کھلاے گا اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ زنا کرنا اپنی پڑوسن کے ساتھ اس لیے اپنے محلے کے اندر رہنے والا مسلمان اسے چاہیے کہ اپنی آنکھوں کو نیچے رکھے اور اپنی پڑوس کے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو آپ ایک کی عزت اور عبرو کا کیا ہے اسے خیال لکھنا چاہیے اسی جب جناب نبی عبداللہ ابن مسلمان فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم اس نے ہی تین چیزیں بیان کی تو اللہ رب العالمین نے آپ کی تعیید میں قرآن کریم کی آیتیں ناظر فرما دی فرمایا وہ لوگ جو نہیں پکارتے اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی دوسرے خدا کو کہ وہ قتل نہیں کرتے کسی نفس کو جس کو اللہ رب العالمین نے حرام کر دیا ہے اللہ بالحق مگر حق کے ساتھ کساس کے اندر یا زانی شادی شدہ ہے زنا کر دیا مکالہ کر دیا تو اسلامی حکومت میں ایسے بدبخ کیلئے کیا ہے اس کا سنسار کرنا ہے تو فرمایا یہ اس کے علاوہ کسی اور کے لیے حق نہیں پہنچتا کیونکہ کسی کو قتل کرے اور فرمایا وَلَا يَزْنُون اور زنا نہیں کرتے آگے اللہ رب العالمین ایک دوسری جگہ میں ایمان والوں کو پڑوسیوں کے ساتھ احسان کرنے کے لیے اور دیگر حقوق کو بیان کرتے ہوئے رب العالمین نے فرمایا اُبُدُ اللَّهُ وَلَا تُشْرِكُو بِهِ الشَّيَّةِ کہ پہلے نمبر پر اللہ رب العالمین کی عبادل کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھراؤ اور پھر فرمایا وَبِ الْوَالِدَيْنِ احسَانَا والدین کے ساتھ احسان کرو وَبِذِلْ قُرْبَ اور قریبی رشتداروں کے ساتھ احسان کرو وَالْيَتَامَا اور یتیم بچوں کے ساتھ اس نے صلوق کا معاملہ کرو وَالْمَسَاقِين اور مسکینوں کے ساتھ غریب جو لوگی ان کا خیال کیا کرو وَالْجَارِجِ الْقُرْبَ اور قریب کا رشت پروسی اس کا بھی خیال رکھو وَالْجَارِجِبِ اور ایسا پروسی جو آپ سے دور رہتا ہے اس کا بھی خیال رکھو اور فرمایا وَالْصَاحِبِ بِالْجَمْ اور سفر کا جو پروسی آپ کا رکھتے سفر میں اس کا بھی کیا ہے خیال رکھو تو گویا جہاں اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اپنے حقوق کے ساتھ مسلمانوں کے حقوق کو بیان کیا والدین کے حقوق کو بیان کیا اس کے ساتھ ہی پروسیوں کے حقوق کو بیان کیا اس میں بھی فرمایا کہ ان پروسیوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے بغیر رنگ و نسل کے اس میں کوئی کہت جنا اللہ رب العالمین یہ نہیں لگائی کہ صرف مسلمان آپ کو پروسی ہو تو اس کا خیال رکھنا ہے اگر کوئی کافر پروسی ہے تو اس کو تنگ کر کے وہاں سے بھگاؤ تاکہ وہ مکان سل پہ لگائے اور تم اس مکان کو خرید کرو یہ ناجائز اور یہ حرام کاری ہے ایسا ہوتا ہے اس طرح کرتے ہیں مسلمان ان کو نہیں کرنا چاہیے یہ نہائیتی بہت بڑا جنم ہے بڑا بڑا گناہ ہے اور اسی طرح جنابی نبی کریم سلسل میں ایک روایت میں فرمایا کہ من کا ناید منو بالللہ یوم الاخر فل یکرم جارا جو آدمی اللہ رب العالمین کیا پہ پروسی کا خیال رکھیں اکرام کریں اس کی عزت کریں اس کی تعظیم کریں اور اس کا ہر بات کے اندر کیا ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے حضرتِ آئیشہ صدیقہ حتی سے ایک روایت آتی ہے یوسیین جبرائی جبرائیل مجھے مسلسل وسیعت کیا کرتے ہیں پڑوسیوں کے بارے میں حتی زننتو انہو سیوریتو کہ میں نے گمان کیا مجھے ڈر لگا ایسا نہ ہو یہ کہیں یہ پڑوسیوں کو اس کے مال اور وراثت کے اندر شامل کر رہے ہیں اسی طریقے سے یاد رکھیں کہ جو بھی پڑوسی ہیں ہمارے اپنے پڑوسی کا خیال رکھنا یہ ایمان کی نشانی ہے یہی ایمان کی نشانی ہے تکریفوں سے نہ دو اس کے ساتھ احسان کرو اگر اس کو ضرورت ہے کسی چیز کی اس کی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کی جائے اس کی حاجت کو پورا کرنے کی کوشش کی جائے بیمار ہے اس کی خبرگیری کر لے اور کوئی تکریف میں ممتلا ہے اس کی تکریف کا اضارہ کرنے کی کوشش کر لے اور آخری جو حدیث میں ایک نصیت ہے جلعہ بن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کیلئے یہ نصیت چھوڑ کر گئے ہیں فرمایا والذی نفس بھیدیہی اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے وہ کون ہے اللہ رب العالمين فرمایا لَا يُمِن عَبْدٌ حَتَّى يُحِبَّا فرمایا ایمان والا کوئی بندہ ایمان والا نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ وہ پسند کرے لجاری ہی اپنے پڑوسی کے لیے او قَالَ لِيَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ کہ اپنے پڑوسی کے لیے یا روایت میں آتا ہے کہ اپنے بھائی کے لیے اس چیز کو پسند کرے پڑوسی سے یہ توقعات لگائے بیٹھا ہیں کہ میرا پڑوسی میرا خیال رکھے میرا خیال رکھے میری مجھے تکلیف نہ دیں ہر اعتبار سے گلی کوچے میں جو تکلیف ہوتی ہے ہر گاری کے معاملہ ہے شور کا معاملہ ہے یا گاری گلوج کا معنی ہے لڑائی ہے جگہ ہے یا پڑوسی گھر میں میں پاکستان جاتے ہیں کہیں جاتے ہیں پیچھے اس کا گھر خالی پڑا ہے تو یہ کوشش کرتا ہے کہ میرا پڑوسی میرے گھر کی دیکھ بال کرے ساری چیزیں تو جس طرح ایک انسان دوسرے سے امید لگائے بیٹھا ہے کہ یہ میرا اس طرح خیال کرے میری عزت کا خیال کرے میری بیوے بچوں کا خیال کرے میرے آیا کا خیال رکھے تو جب یہ اس طرح توقع رکھتا ہے دوسرے سے تو جنابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جو ہے اس کی شان یہ ہے کہ جو کچھ اپنے لیے پسند کرتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کے لیے وہی چیز پسند کریں اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پڑوسی کے لیے بھی اسی چیز کو پسند کریں جو ہم کیا ہے اپنے لیے پسند کرتے ہیں اپنے لیے پسند کرتے ہیں تو اس لیے ہر آدمی چاہتا ہے کہ میری عزت کا خیال رکھا جائے میرا احترام کیا جائے میری عزت کا احترام کیا جائے والنہ ذی نفس بھی ادیہی کہ اللہ رب العالمین کے پیغمت نے قسم کھائی اور کہا کہ میری میں اس ذات کی قسم کھاتوں جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ لا یؤمن و عبد کہ کوئی کیا انسان مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ چیز وہ پسند کرے جو یہ پسند کرتا ہے اسے چاہیے وہ اپنے پروسی کے لیے پسند کریں تو رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے پروسیوں کا خاص خیال رکھنے کی توفیق عطا